افاقی وزیر اطلاعات اتتارن نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ابھی کوئی امکان نہیں ابھی تک نوہ مئی کے آٹھ مقدمات میں ان کی زمانت نہیں ہوئی جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ ٹو میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت ہوئی ہے مقدمہ ابھی چل رہا ہے مقدمے کے لیے بہت شواہد ہیں ٹرائل کوٹ میں کیس آگے بڑھے گا تو زمانت ختم بھی ہو سکتی ہے رہائی تو ممکن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ابھی آٹھ مقدمات میں ان کی بیل نہیں ہوئی اور یہ مقدمہ بھی جو توشہ خانہ ٹو کا ہے اس نے اپنے منظر کی انجام کو پہنچنا ہے اور اس کے اندر ابھی تک ان کے آرگیومنٹس بہت ریک ہیں یہ پیشی اٹینڈ نہیں کر رہی مشرا بی بی اور اکثر ان کے وقلہ کی طرف سے تاریخ لے لی جاتی ہے تو رہائی کا ابقان بالکل نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نو مئی کے کیسز میں بھی بہت سارے ثبوت سامنے آئے ہیں اور پروسیکوشن اس پہ کام بھی کر رہی ہے یہ ایک ہسٹری ہے دوزار چودہ میں پی ٹی وی پہ حملہ ہو وہ پارلیمنٹ کا گیر توڑنا ہو وہ نو مئی کے حملے ہو تو یہ پروپر ہسٹری ہے ان کی اور یہ پورامن اتجاج تو اس میں یقین ہی نہیں رکھتے تو جو بھی مزاکرہ ہوگے جو بھی باتچیت ہوگی پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ پورامن رہنے کی گیرنٹی کون دے گا ان کی یہ بات تو حکومتوں کے درمیان ہوتی ہے فیڈل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ سے بات کرتی ہے پروینشل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ سے بات کرتی ہے اور اسی طرح بات چیز کا سلسلہ آگے چیزتا ہے جو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ داروں کو جو ہے وہ دھکیلہ جائے سیاست کے اندر جو کے مناسبتی ہیں یہ ان کا پرانا وطیرہ ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پورامن اتجاج جو ہے ہر کسی کا حق ہے مگر جنہوں نے نو مئی کی حملے کیے ان سے کیا توقع رکھی جائے کہ وہ کیسے پورامن رہیں گے